اسلام علیکم اید آئی خوشیاں لائی اید کے رنگ کو ہے نور نیوز کے سنگ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیبہ ملک اور میں ہوں آپ کا میز بان آپ کا ہوسٹ گوہر شمس اور آج اید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے اید کا جب ذکر آتا ہے شیبہ تو ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں خوشیوں کا احساس کا فیلنگ کا ایکسائٹمنٹ اور آج جی بلکل آج اید کا پہلا دن ہے اور اگر ہم اپنے سٹوڈیوز کی رونکوں کی بات کریں تو ہمارے ساتھ کیا بات ہے اور ہم ہمارے جو گیسٹ حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ کرواتے چلیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت موجود ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر وکار احمد نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک سماجی اور فلاہی کارکن بھی ہیں آپ کی خدمات بے شمار ہیں آپ کے زیرے احتمام بے شمار فلاہی کام جو اور فلاہی ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں ان کا ذکر ہم پروگ ڈاکٹر وکار احمد نیاز کے ساتھ پاکستان کی بات کریں پاکستان سے باہر پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنائی لہری صاحب نے اور لہری صاحب کے شاگردے خاص گفار لہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفار لہری پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر اپنے استاد کا جو فن ہے ان کی جو جھلک ہے وہ پوری دنیا میں پھلا رہے ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں جو ہیں وہ بکھیر رہے ہیں اور لہری صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں آپ ایک سماجی اور سیاسی کارکن ہیں سمیولا خان برکی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سمیولا خان برکی جو ہیں وہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں اور آج چونکہ عید کا دن ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم سمیولا برکی صاحب کو بھی اپنے پاس انوائٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عید جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جی شیبا جی یہاں پہ اور بھی گیسٹ ہے ہمارے ساتھ اور جو میری بینی لائن ہے وہ تھوڑی زیادہ ایکسائٹیڈ اس لیے کیونکہ میری طرف سب سنگرز بیٹھے ہوئے ہیں تو مزہ رہے ہیں ان کو کون نہیں جانتا ایفریباڈی نوز ہم بڑا ایک فیملس سا گانا تھا مجھے بھی ان فیکٹ مجھے بھی زیادہ یہ اسی سے یاد ہے چورنی اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انزی اور جو سیم اور ان کے ساتھ بیٹھیں ہیں سیم انزی کے بارے میں بتانے چاہوں گی یہ سنگر تو ہیں ساتھ یہ راب بھی کرتے ہیں اور سیم ہے ان کی سپیشیلیٹی بہت اپنے دو ایٹ کاتے ہیں زیادہ تھا اور ان کا ریسنٹ لیے گانا جو ہے کلب نچے سارا something like that بڑا بڑا فیمس ہوئے آج کل بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کو بہت ساری اید مبارک ہو پڑھے ہو کے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے صدر ڈاکٹر بکار احمد نیاز موجود ہیں آپ چیئرمن ہیں رحمان فانڈیشن کے اور رحمان فانڈیشن کے زیر احتمام پاکستان کے طولوں عرص میں فری ڈالیسز سینٹر جو ہیں رحمان فری ڈالیسز سینٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈاکٹر ہونے کے ساسا سماجی کارکن ہیں بڑے مقبول عام ہیں آپ کی عید کس طرح گزر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے طرف سے سب کو عید مبارک ہو جی خوشیوں کا موقع ہے اور الحمدللہ بہت اچھی گزرتی ہے جی اور بس کوشش کرتے ہیں کہ جو ایسے ہمارا حصول میں ہماری زیادہ در مریضوں میں گزرتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو ہیپننٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ جو پیشنٹ علاج کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جائے جائے ان کو ملا جائے ان کا بھی حق ہے عید کا اصل میں ہمارے ذنوں میں یہ ہوتا ہے کہ عید ہم لوگوں کی عید ہے بس سے کے لئے ان کی بھی عید ہوتی ہے جو خریب لوگ ہیں مستق لوگ ہیں سفید پش لوگ ہیں جو اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں اور مختلف ہسپیلٹ میں ہم جاتے ہیں کوئی نہ کوئی گفت لے کے تو ان کو ایک اچھا لگتا ہے ان مریضوں کو آپ کی عید ہے آپ باقاعدہ خوشیاں بانتے ہیں ان مریضوں میں بھی بانتے ہیں شیرنگ کا ہی کانسپٹ ہے جب عید ہے تو وہ اسی طرح صرف ایسے نہیں کہ ہاں عید ہے عید ہے تو وہ گفت وغیرہ بھی ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں جائے کے سب کے ساتھ اچھا شیبہ ہمارا جو سٹوڈیوز ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں آپ کہیں کہ ایک سائٹ پہ ماشاءاللہ سنگرز موجود ہیں دوسری سائٹ پہ غفار لہری موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو دو شخصیات بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کہیں کہ بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے لوگوں میں ایکچول خوشیاں باٹتے ہیں اور موسٹ اف دے ٹائم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کا سمجھتے ہیں نا بہائنڈ دے سین کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بڑی ایک اچھی ایفٹ ہے کہ آج ہم ان لوگوں کو بھی لے کے آئیں وہ بھی ایکسپلین کریں وہ بھی بتائیں بہائنڈ دے سین کام کر رہے ہوتے ہیں جو پیپل شوڈ نو ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بلکل اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈاکٹر بکار احمد نیاز اور سمی اللہ خان برکی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جاریوں ساری رہے گا اور آپ کو بھی بتاتے چلیں شیبہ کہ ہمارے ساتھ یہ تین دوستوں موجود ہیں لیکن ان کے بعد بھی بہت کچھ ہمارے ساتھ بہت سارے دوستوں وہ موجود رہیں گے آج ہم فن کریں گے ہلا گلا کریں گے موج مستی کریں گے اور موج مستی کے لیے ہمارے ساتھ جو ایک آپ کہیں کہ پاکستان کا بھنگڑا سٹار پاپ سٹار جو ہے وہ ہمارے ساتھ مزر رہی موجود ہے ہم کیسے مزر کر سکتے ہیں مزر سے پہلے بات کرتے ہیں مزر السلام علیکم عید مبارک آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں آج عید کا پہلا دن ہے اور آپ کو ہم نے بلا لیا کہ آئیں اپنی عید ہمارے ساتھ اور اپنے فینس کے ساتھ سیلیبریٹ کریں تھوڑی تھوڑی ہمارے ساتھ کریں مجھے بہت اچھا لگا اور خاص کر آکے جب آپ ہم جیسے ڈٹس اپ کیا بات کر رہے ہیں کہ خوشیاں منانا اور بات ہے خوشیاں بانٹنا یہ بہت بڑی بات ہے خوشیاں بانٹنے والے کو اور ڈبل خوشیاں ملتی ہیں کیونکہ ان کی بھی خوشی جو جن میں خوشیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں جب ان کی خوشی ان کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے تو پھر اور بھی اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے تو مجھے بھی آکے یہاں بہت اچھا لگا اتنی بڑی بڑی شخصی آسا ہے ماشاءاللہ گفار لہری صاحب ہیں دردوز پیٹے ہیں درد صاحب ہیں اور میرے صرف دوست ہیں یہ انگزی ہیں تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ جو آپ نے ابھی سب لوگوں کو بلوایا ایک گولدستہ تیار کی ہے ہم لوگوں نے چار چاند لگائے تھے بٹ ہم لوگوں نے سیلیبیٹیز کو بلوا کے آپ کو بلا کے ہم نے آٹھ چاند لگا دی ہے ایسا ہی ہے خوشیاں بانٹنا ظاہر ہے ہم آرٹسٹ تو ہوتے ہی آپ اپنا خوشیاں بانٹنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں وہ غمگین ہو اس کے گھر میں کوئی مسئلہ مسائل غم ہو یا دکھ ہو اس نے آگے نہیں بتانا اس نے آگے خوشی ہی بانٹنے بلکل ایسا ہی ہے ایک چیز کا نام ہے تو آئیں انشاءاللہ خوشیاں بانٹیں گے خوشی کریں گے کہ انٹرٹین کرو اور ہم سمیولا خان برکی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیولا خان صاحب آپ چونکہ ایک سیاسی کارکن ہیں سیاسی ورک کریں آپ بتائیے گا کہ آپ کی عید کس طرح گزرتی ہے اور آج کا دن آپ کا کس طرح گزرا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گوھر عید بسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ خوشی کا ایک ایسا تیوار ہوتا ہے کہ بہت سے رنجشیں بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں تو مطلب عید تو ایک ایسی خوشی ہے کہ اس میں خوشیاں بانٹنی چاہیے جتنی بھی خوشیاں مطلب جتنے بھی دکھ ہوں جتنے بھی گلے ہوں گجنے بھی شکوے ہوں وہ سارے تقریباً آپس میں مطلب بلا کے ختم ہو جاتے ہیں میرے طرف سے آپ سب دوستوں کو عید مبارک اور تمام عیدنس کے جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری تو اس طرح ہے کہ روٹین بس وہی سلسلہ جب سے ایک زندگی کا سلسلہ شروع نماز ہو جاتی ہے نماز کے بعد پھر دوست اب آپ حلقے میں مطلب ایک سلسلہ ہوتا ہے تو مطلب ایک ہماری تو بسیکلی ہر دن عید ہوتی ہے کیونکہ ہم روٹین سے مل رہے ہوتے ہیں سیاسی بندے کی تو عید ہار روز ہوتی ہے رمضان گزرا ہے تو رمضان میں یہ ہوا ہے کہ تقریباً کوئی تین افتاریز ہم نے گھر میں کیوں گی باقی تقریباً اب آپ دوستوں میں ہی ساری زندگی تو پھر آپ کو تو یہ کہنا چاہئے وہ چھوٹی چھوٹی عیدیں تو پورا دن مناتے ہیں یہ بڑی والی عید مناتے ہیں منانے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اس میں یہ نا اس میں کوئی شک نہیں بلکل اکنی بات ہے لیکن ما شاء اللہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے مطلب ایک لوگوں تک مطلب وہ خوشیان دیکھیں ہم ایک خوشیوں کا میسیج اگر اچھی طرح دیں تو اس میں ہی آویرنس ہے اس میں لوگوں کا جذبہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ جذبہ بڑھانے کے لئے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا میں ما شاء اللہ سمیلہ بھائی یہ جو جذبہ ہے یہی یقین کریں کہ یہی جذبہ جو ہے یہ ہم سب کو اکٹھے کیے رکھ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے ہمیشہ کی طرح کوشش یہ کی کہ ہر واک آف لائف سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں ہمیں پتا چلے کہ وہ لوگ جس طرح آپ آپ کہیں کہ کیمرہ کے پیچھے ہوتے ہیں موسیلی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے آپ اپنے ہلکے کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز جو ہیں وہ رحمان فانڈیشن کے چیرمین کے طور پر اور دوسرے جو ان کے ادارے چل رہے ہیں ان کے آپ کہیں کہ ہیڈ کے طور پر یہ مختلف مریضوں تک پہنچتے ہیں ان تک خوشیاں پہنچاتے ہیں اور یہی سلسلہ شیبہ یہ جاری ہو ساری ہے کوہینو نیوز کی انتظامیوں کی جانب سے ہمارے سیٹ پہ موجود تمام دوستوں کی جانب سے ایک تفہہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں تک ہماری تک جاری ہے تمام مسلمانوں کو دلی اید مبارک اید مبارک اور اید کا یہ دوسرہ اید مبارک مبارک تارک اور مبارک اید مبارک اید مبارک آپ بات کرتے ہیں سام سے سام سے اور انزی سے انزی سے انزی آپ راب بھی کرتے ہیں پاکستان میں یہ کونسپٹ بڑا ریئر سا ہے اور جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی راب کرتا ہے تو میں تو میں بڑی الیرٹ ہو جاتی ہے میں بڑی انٹرسٹ شو کرتی ہوں کہ اچھا بھی انہوں یہ راب کرتے ہیں بلکل سوڑا سا ہٹ کے کہ جو باہر ہو رہا ہے وہ پاکستان میں تھوڑا سا بھی کم ہے کافی لوگوں نے کیا بھی ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں بھی وہ چیز ہو رہی ہے اور وہ ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چل رہے ہو یہ تو بڑی اچھی ایک ایفٹ ہے اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میں ہمارے پاس بھی کچھ ریپرز آ رہے ہیں جو اب ریپ کریں گے اور ہمیں بھی جو ہم ادھر ادھر دوسرے چینلز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کانٹریز پر دیکھنے جو پاکستان کا کام ہے وہ بیسکلی بڑا اچھا اور بڑا پاورفل کام ہے اور انشاءاللہ جو باقی چیزیں آپ سن رہے ہیں ان سے اچھا ہی آپ کو سننے کو یہاں سے ملے گا اچھا انسی کے ساتھ کیونکہ سیم موجود ہے سیم آپ کیا کہنا چاہیں گی آج عید کا دن ہے اور آپ کی عید بیسیت این آرٹسٹ کیسے گزر رہی ہے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے کوہنور نیوز کے سٹوڈیوز میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والے جو کوہنور چینل دیکھ رہے ہیں میری طرف سے بہت زیادہ سب کو عید مبارک اور سیکنڈلی آرٹسٹ لوگوں کی عید کیسے گزرتی ہے زیادہ تر تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ پیارے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بس گھر میں کچھ شورٹ سا ہی ٹائم ہوتا ہے جو ہمارا گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہے زیادہ تر تو ریکارڈنگز بغیرہ میں شورز بغیرہ اور یہ اصل میں دیکھیں نا کہ آرٹسٹ جیسے مزر بھائی نے کہا کہ آرٹسٹ کا کام ہی خوشیاں پھیلانا ہے خوشیاں باڑنا ہے وہ کبھی کدھر کبھی کدھر جا جا کے کانسٹ کر کے کبھی ہمارے ساتھ چینل اس پہ سو ایس کائنٹ آف فاملی کو تو ٹائم نہیں دے گھر والوں کو فاملی کو اکثر شکوے رہتی ہیں وہ ہی پہنے لگی تھی ماہاں سے تو پھر لڑائیاں اور ہی ہوتی ہیں کہ بس لیکن آج کا آج عید کا دین ہے آج بھی آپ لوگ جا رہے ہیں آج بھی ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے وہ پھر اچھا ایک طرح سے میسنگ نہیں رہ جاتی ہے فاملی کی طرف سے اتنا سپیشل دین ہے تو پھر مسنگ ہوتی ہے نہیں کوئی سکیجول میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم تو نکال ہی لیتے ہیں کہ فاملی نکال ہی لیتے ہیں تاکہ وہ بھی نراز نہ ہو میں اب رات میں ابھی ایک کا فرس دی ہے صبح کے ساتھ ہے اس وقت بھی ہم اس سکرین کے ذریعے اپنی تمام ہمارے جو فینس ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں اپنی فاملیز تک پہنچ رہے ہیں اور ہم تمام لوگ ہمارا آپ دیکھیں کہ یہ ورکنگ ایسی ہے کہ ہم سپیشلی تمام فینس تک پہنچ رہے ہیں ویورز تک پہنچ رہے ہیں ہم تک خوشیوں کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں خوشیوں کا پیغام اور مسکراہتیں بکھیرنے کی جب بات آتی ہے تو گفار لہری ہمارے ساتھ موجود ہے گفار بھائی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس عید کو اور کس طرح یہ سیلیبریشن یہ خوشیاں آپ تک پہنچ رہے ہیں اور کس طرح آپ اس کو بانٹ رہے ہیں میں نے صبح جب مگر سے نکڑوں پہلے تو سب جہاں جہاں پاکستان چارے صبحوں کے لوگ جہاں جہاں مسلمان بیٹھیں سب کو عید مبارک خیر مبارک یہ دیکھیں یہ ہو اجڑا سی کیا سی یہ ہو گلت کیا سی نہیں یہ دیکھیں آپ کے ہمارے لیے کتنے گوباریں سجائے ہوئے ہم ایسے پاکستان کے سجائے ہوئے آپ دل میں نہیں سجائے ہوئے یہ خوشی کے لیے سجائے ہوئے یہ تو سیٹے والوں جو سٹے لگاتے ہیں یہ تو خود سچ گئے ہیں نہیں آپ کو تو میرے بڑا ٹائم رکھتا ہے غفار بھائی ایک منٹ اب مجھے بولیں دیجئے گا انہوں نے دو گھنڈے لگائے ہیں مجھے نہیں نہیں اور بہت زیادہ خواتین تیاری میں ٹائم لگاتے ہیں شمس اتنا یہ لیٹ ہوئے ہیں گیارہ میں جو شروع ہونا تھا جو اب بھی یہ لیٹ ہوا ہے اب سارا اس حافتے پر نہیں لگائیے یہ میری وجہ سے نہیں ہوا ہمیں کتنے گھروں میں کھانی تھی کھاری رہی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پھینیاں کھا کی پھینیاں کھانی تھی ایک گھر میں کھائی ہیں کہ وہ کتنے گھر بکایا تھے یہ میرے لیٹ سجائے گی ہیں جی بالکل آپ پھینی سجائیں ہیں اور آپ کھا بھی سکتے ہیں مدر بھائی آپ کے موں میں پانی آرہا یہ ایملی تو نہیں رکھی ہوئی ہے یہ مٹھیائی ہے اچھا اگر ایسی سیچویشن ہوئی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک میں چکے ایک سپیسیفک روٹین ہوتی ہے سہری اور افتار کا ایک خاص احساس ہوتا ہے اس کے بعد عید اس کو انعام بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس وقت خاص طور پر آپ تیس دن کے روزوں کے بعد کیا احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے میں تاکہ لوگ جو صحت مند رہ سکیں ہمارے بیورس کو اس حوالے سے کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے پہلی بات تو یہ کہ ہماری روٹین ویسے بھی جب افتاری ہوتی ہے تو ہماری روٹین پھر واپس اسی لائف میں چلے جاتے ہیں روزے کا تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح گیارہ ماہ جو اپنا میدے کو سٹم کو بہت زیادہ سٹریس دیتے ہیں بہت زیادہ سکو میند کرنے کا موقع دیتے ہیں بوجھ دیتے ہیں تو ایک ماہ اللہ نے ہمارے لئے رکھا ہے رمضان کا کہ ہم اس کو اسی رکھیں لیکن ہم وہ خیر کام افتاری کے وقت دوبارہ اپنا شروع کر دیتے ہیں وہی کام تو وہ جو ہمیں فیدہ لینا ہوتا ہے رمضان کا وہ ہم لے نہیں پاتے اصل میں اس لئے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں آتا اگر اتروائی بندہ پورا ماہ ٹھیک رہا ہو پریز کر کے چلا ہو اور صحیح سہری کی ہو ہلکی سہری کی ہو مناسب کی ہو افتاری بھی ٹھیک کی ہو سموسے پکورڈ اس طرح کی چیزیں نہ کھائی ہو پھر اید والدین بوجھ بنے گا اس پیشنٹ اس عام لوگوں پہ سہی سہی تو بھرل ہمیں کوشی یہ کرنی چاہیے کہ جو ہم نے جس طرح رمضان کا مہینہ گزارا ہے اتدال کے ساتھ اتدال کے ساتھ رہا جائے سہی تاکہ جو باقی بھی باقی لائف بھی ہے وہ اچھی گزاری جائے بلکل جناب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ جو خوشیوں کا سلسلہ ہے یہ جو جاری رہے گا لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا بڑ آپ کہیں مات جائے گا ابھی ہمارے پاس بہت سارا فن باقی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا سہی اید آئی خوشیاں لائی شیبہ لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آپ ابھی جو آپ کو ہمارے بیک اینڈ سے جو ایک اطلاع آپ کو دی جا رہی تھی کہ شاید آپ کے جو سوئیہ ہیں اور آپ کا کھانا جو وہ تیار ہو چکا ہوا ہے یہ 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 آجا ہمیشہ عورتیں ہی سوئیہ بناتی رہتی ہیں اور یہ کام جو کچھن کا جب بھی کوئی سوئیوں کی چائے کی پانی کی بات آئے گی تو عورت کا نام ہی لیا جاتا ہے تو کبھی کبھی اگر مرد بھی سوئیہ بنائیں تو میرا حال اس میں کچھ برا نہیں ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے لیکن آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ ضرور کریں گے ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمیشور بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا کوہنور نیوز پر اید آئی خوشیاں لائی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور نیوز پر اید آئی خوشیاں لائی اور یہ خوشیوں کا سلسلہ یہ جاریوں ساری ہے شیبہ ملک آپ گئیں اور آپ واپس بھی آگئے میں واپس بھی آگئے اور میں خود ہی کھا کے آگئے کیونکہ میں نے بولا میں لے کے نہیں آؤں گی آج میں نے زت لگا لیا کہ یہ خود ہی جا کے کھائیں گے میں نہیں لے کے آؤں گی لیکن بریک میں بہت اچھا ہوا کہ ہمیں جو ہے ہمیں چائے وہ سب تک پہنکے گیا ہم لوگوں کو چائے اور ساتھ جوز پر مل گیا ہے بلکل لیکن ابھی تک جو آپ کہیں گے پیونیوں اور سوئیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اب بیک میں جیسے جیسے جاتے جائیں گے ہم کھاتے جائیں گے اور ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یکینا اس وقت سوئیاں کھا کے فارغ ہو چکے ہوں گے اور بہت سوئیوں کو مل کر اب کھانے کا دور جو ہے وہ جاری اور ساری ہوگا اینیویز ہمارے باس بہت ہی زبردست ایکسائٹڈ جو ہے وہ سرپرائز وہ ریڈی ہو چکا ہے سنگرز بیٹھے ہیں اور وہ گھائیں بھی نہیں اور سٹیج پہ سیٹ پہ کچھ رونک بھی نہ لگے تو مزا نہیں آئے گا بلکل ایسے ہی ہے تو مزر ایسے نہیں ہو سکتا تو مزر آئے ہیں انہوں نے ریسنٹلی اپنا جو ہے ابھی سرائی کی جو آئی بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں اسی کا ایک گانا سٹارٹ کر چکوں تو آیا ہونے در سٹارٹ کر چکے ہیں سرائی کی بھی شروع کر لیا اور آپ نے پتایا نہیں انفیکٹ آئی وزاوے اینیویز جوک سا پات سٹارٹ کر چکے ہیں اس کے دو گھو سانگ بان چکے ہیں جو ابھی میں پر فارمتا ہوں اور ان کی ویڈیوز بھی جو ہیں ایک ویڈیو آ چکی ہوئی ہے یہ تو میں گاؤں گی it's kind of a hidden talent اب وہ جو بھنگڑے کی طرح مشہور پنجابی کھانے تو وہ اپنے پنجابی سرائی کی ایر بم سے ہمارے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی زبردست میوزک ہے مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی سرائی کی میوزک ہوگا جوک سا پات بہت ہی زبردست اچھا میوزک لے کے آئے اور ہمیشہ مذر کی جب بھی ہم سے بات ہوتی ہے بات کرتے ہیں ہمیشہ تو ایک آپ کے یونیک آئیڈیا کے ساتھ ایک creative بندہ ہے creative artist ہے اور ہمیشہ نئی چیز لے کے market میں آتے ہیں مطلب بندہ سنیں تو you cannot control your تو جی آج بھی دیکھتے ہیں کہ مذر ہمارے لئے کیا رہ کے آئے ہیں آپ سب کی بھرپور کلائٹ پنگ میں ہم over to مذر بھرپور کلائٹ پنگ میں نہ ساٹھا بانگ لاتے نہ ساٹھی گاڑی دلی جے چند ڈھولا لال ہے تو یاری نا ساڑا بنگلا تے نا ساڑی گاڑی دلی جے چند ڈھولا لال ہے تو یاری اللہ بنگلا بھی دیسی اللہ گاڑی بھی دیسی دلی جے چند ڈھولا لال ہے تو یاری نا ساڑا بنگلا بھی دیسی اللہ گاڑی بھی دیسی دلی جے چند ڈھولا لال ہے تو یاری دیوے گزروری اللہ گٹیاں ٹے پنگلے تیرے لیو چاکے رکھے پلگوں میں رنگلے تیرے کا ضروری اللہ گتیاں سے بنگ لیں تیرے لیو چاکے رکھیں پلنگ میں رنگ لیں اوہ ڈھولا زندگی میں ساری تیری کرانتا بیداری دھولا زندگی میں ساری تیری کرانتا بیداری فیل ہال سے اوہ ڈھولا زندگی میں ساری تیری کرانتا بیداری آج دیں زمانے ویچ پیار نیوں لبدا سچینہ اپنے یارا مالا یار نیوں لبدا اوہ ڈھولا زندگی میں ساری تیری کرانتا بیداری دل حال سے اوہ دھو لالا لیکو یاری اوہ دھو لالا لیکو یاری اوہ دھو لالا لیکو یاری موسیقی اوہ دھو لالا لیکو یاری اے ہو ارز گزاری نہ کر پیار بزاری فلحال سے دھولا لال ہے تو یاری اے دھولا لال ہے تو یاری اے دھولا لال ہے تو یاری نا ساٹھا بانگلا تے نا ساٹھی گاڑی دل جے چند ڈھولا لال ہے تو یاری اللہ بانگلا وی دیسی اللہ گاڑی وی دیسی فیل حال تے ڈھولا لال ہے تو یاری مزا آیا مزا آیا اور مزا آیا آپینے بہت زปر순ی�를ipes پرورار pis ڈھولا لائی آیا گاڑی چاہے اور گانا ہی چند ڈھولا لائی آئی ڈھولا لائی آیا جے نا ساٹھا بھی دی سی ڈھولا لائی آیا جے نا زبور ech ای دا پہرد ہی روٹی یہ بہت پناہ مندو ڈھولا یہ پناہ یا چھے جو انٹر νہیfolgل ڈھولا لائی آیا جہ بہتا ہے ړھولا لائی آی stock قرمہ بھی دے سی آج یہ جو خوشیاں ہیں یہ آپ بھی پوری جو مسلم امہ ہیں اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کے احساسات کیا ہیں عید کا یہ سارا سما آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے جی سب سے پہلے تو یہ چینل والوں نے بہت اچھا پروگرم ارگنائز کیا ہے صحیح اور آپ لوگوں کی محبت آپ بلالتے ہیں اور اچھا لگا ہے کیونکہ سارا مہینہ بائیس دن میں باہر ہوتا ہوں دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں صحیح اللہ کے بندوں کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور یہ ڈیلسی سنٹر بنانا اس کو چلانا بڑا مشکل ہے لیکن بہت بڑا کارے خیر ہم کر رہے ہیں صحیح لیکن یہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں کچھ ایسی جو عید کے موقعی ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اپنی فیملی کے ساتھ مل بیٹھتا ہے صحیح اور اس طرح کے حلے گلا بھی ہونا چاہیے انسان ہے تو اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے صحیح آپ اپنے کلینک پہ اور رحمان فانڈیشن کے حوالے سے رحمان میڈیکل سنٹر اور رحمان ڈیگنیسٹک لیب جو آپ نے بنائی ہے اور وہ ایک بہت بڑی لیب ہے پاکستان کے لئے اور ایک اعزاز کی بات ہے یہ اتنا سارا کام اتنی جو آپ کی مصروفیت ہے اس میں سے اپنے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے ٹائم کیسے نکلتا ہے میں ذکر کیا ہے کہ جیسے ایک جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو نشہ یہ بھی کہ نشہ ہے بندوں کی حرمت کا کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ملے کسی کا گھر بکنے سے بچ جائے کسی کے چیزیں بکنے سے بچ جائے کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت ایک مہنگا مسئلہ ہے مشکل ہے بہت بڑا خرچہ ہے تو ہم یہ فری لوگوں کو علیہ دے رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر تو ایک نشہ بھی یہ اچھا بھی لگتا کہ میں آخرت کے لئے ہم کچھ کر رہے ہیں اپنی مام سے کے لئے کچھ کر رہے ہیں اچھا مذہب بھئی ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب یہ چیئرمن رحمان فاؤنڈیشن ہے اور ان کے مطحت پاکستان کے چاروں صوبوں میں فری ڈالیسس سینٹر جو وہ چل رہے ہیں میں خود ان کا ایک پیشل سال کی بات ہے یہ امٹ تھا میں خود گیا ہوں اور راباری میں تھا اور انہوں نے ایک امٹ رکھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا اٹھ دس فیملیاں میرے سامنے آئیں میں نے وہاں پر فارم کرنا تھا اور اٹھ دس فیملی آئیں ہیں جنہوں نے خود آکے بتایا کہ ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا یا ایک پیسہ کے بھینوں نے یہ نہیں بولا رحمان فاؤنیشن آپ سریڈی بھی لے کے آئیں باہر ایسی ہے اور یہ بہت بہت بار میں نے خود دیکھا کہ وہ بات کرتے کرتے ہیں مریض کچھ میریز ہے ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ ہمیں شاید یہ رحمان فاؤنڈیشن نہ ہوتا تو شاید ہماری زندگی آنا بس یہ بہت بڑی بات ہے میں نے روڈٹسوں کو نہیں پچھانا سوری روڈٹسوں نے مجھے پچھان لیا اور مجھے بتایا کہ ایسے ایسے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور جو انہوں نے بولا نشہ ہوتا ہے اور جو خدمت کر کے ان کو خوشی ملتی ہے جو ایک مریض صحیح ہو جاتا ہے دعائیں ملتی ہیں دعائیں ایسے تو نہیں ملتی دعائیں لینا بہت مشکل کام ہے ہاتھ بندہ دعائیں کام سارے کرتے ہیں ہم کر لیتے ہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن یہ اللہ بھی کسی کس کو عطا کرتے ہیں انہی دعائوں کے صدقے میں مجھے اللہ تعالی نے جارہ سال میں نے لگا تاہر اللہ کے گھر کی آزری ہوئی ہے نبی پا کے روزے بھی آزری ہوئی ہے ہر ماں عمرہ ہوا ہے ہر سال اللہ نے حج بھی درائے ہیں بے شمار یہ لوگوں کی دعائیں تو ہوتی ہیں دعائیں کی وجہ سے بلکل ایسے دعائیں بے شکس میں کوئی شکل ہے پوری آپ کہلیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف سے آپ کو خراج تحسین ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طرح پاکستانی قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دیکھ کے گو آپ کو خودنمائی کو پسند نہیں کرتے ہیں آپ نے بارہا کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن ہمارا جو اسرار تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آنا چاہیں گے کہ ایک اکیلا شخص ہے وہ پاکستان میں اتنے فری ڈالسلس سینٹر کیسے جلا رہا ہے اور میں ایک اور ضرور بات کروں گا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ انجیوز وغیرہ بنائی ہیں یہ علاج کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں یہ بچوں کے لیے کلیم کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہنڈرڈ میں سے کوئی پانچ لوگ ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں بلکل صحیح کہا بانچ لوگ ہیں نے صحیح کام کر رہے ہیں یہ تو مثال میں نے دکھی اپنی آنکھوں سے دکھا رہے ہیں صحیح صحیح اور بہت سے لوگ ہیں جو ہماری فری ڈالسلس کے بھی لوگ ہیں اس میں شامل ہیں بلکل صحیح کہا رہے ہیں جن نے جس بنا لیا ہسپیٹل بنا لیا سارا کچھ کر رہے ہیں اور جن میں سے ایک سے ایک بندے کو فائدہ نہیں اسی ایک مریض کو ان نے اپنی جائدہ دیں بنا لی اپنا سارا کچھ بنا لیا اور جو اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے فلائی کام کرنا چاہ رہا ہے ہدمات کرنا چاہ رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کی تو اب دوسرے لوگوں کو دیکھ کے جو اس طرح کے فراؤڈ کر رہے ہیں جو صرف اپنی جائدہ دے بنا رہے ہیں بلکل صحیح اور لوگ کوئی زکاتیں دیتے ہیں یا آپ کو فنڈ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی جو محل مخلوق ہے جن لوگوں کی مطیقی ایسے ڈاکٹر صاحب ہیں جو اور بہت سارے لوگ ہیں جو حدمات کر رہے ہیں اوریجنل کر رہے ہیں ایدی صاحب ہیں جو ہمارا بہت بڑا نام ہے وہ واقعی کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ دارہ یہ ضرور دیکھیں زکاہ دیتے ہوئے اپنا فنڈ دیتے ہوئے کہ ان کو دیکھیں یہ کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں یا انہیں صرف دکاب ہو رہے ہوئے ہیں کہ یہ صرف آپ نے پوسٹ لگا کے یا صرف آ کے یہ سارا ایکٹنگ کر کے یہ سارے جو بانگ رہے ہیں اور لوگوں کے یتیموں کے مسکینوں کو یا حق چھین کے اور اپنی یائدتیں بنا رہے ہیں پلیز آپ یہ لوگ ایسا نہ کریں ان کو دیکھیں آکے ان اداروں کو دیکھیں آکے کہ یہ صحیح حدمات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے اور اس پر سے کتنے ڈیزرونگ لوگ ہیں صرف اسی وجہ سے یہ کانسپ ہے بلکل وہی بات رہے کہ ہر دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا ہمارے صاحب چونکہ سمیلہ خان برکی موجود ہیں آپ ایک سیاسی کارکون ہیں اور جس طرح مظر بھائی نے ایک بات کی کہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے سمیلہ خان برکی صاحب آپ اپنی کپیسٹی میں کس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کی انجیوز کو جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے دیکھیں گوھر اس میں اس طرح ہے کہ ابھی اگر آپ پچھلی ہماری دو چے مہینوں کی حکومت کی پالیسیز کو دیکھ لیں تمام انجیوز کو دوبارہ سے رینیو سٹیکچر بنا دیا گیا اس میں تقریباً ان تمام انجیوز کا تقریباً سیونٹی پرسنٹ اس کا بقاعدہ ایک صفائیہ ہو چکا ہے اور پھر ان کے آرڈٹس کا بقاعدہ سلسلہ ہو گیا اور یہ میں کلاپ پر ہم نے اس باتے کلاپ پر گیا اس میں حکومت نے فرس ٹیم یہ سٹیپ لیا کہ کون انجیو ہے کون کیا کام کر رہا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے بسکلی کچھ لوگ ایسے بھی آگئے تھے جو اس ملک میں ہماری اس ملک میں اس ملک کو مطلب اندیروں کی طرح جانا چاہتے تھے انجیوز کا نام لے لے کہ لوگوں نے اتنا پیسہ لیا ہے تو مطلب آپس لی اس پر یہ ہے کہ انجیو بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھا کام کریں جس طرح آپ نے ڈاکٹر سب کیا ڈاکٹر سےหれ بات کی ہے دوسری بات یہ کپ کر ہم خود سرے سب انجیو انجیو کو مقصد ہم ایک یہ حلپ لیلی نام خود سب سے پہلے کیا کریں ہمارے انسان خود سرے پہلے ہم اچھے انسان بنجائیں بلکل ہم اچھے انسان بننے کے لیے ہمینیٹی سب سے بڑی انجیو ہے جب ہم اچھے انسان بن جائیں گے تو سرے skill Manager ہیں بگو بک کہ انجیو کا سے فیملی سے جو جو بھی ان کو بلائیں ایک نہیں طرف لے کے جائیں ایک نہیں دوسری بات یہ ہم ہیلپ کریں ہم ایک ایسی اپنے آپ میں کریشن کریں ہم پوری سسٹم کو تو شاید نہ چینج کر سکتے لیکن آپ جس پلیٹ فارم سے یہ ایک میسیج ہم دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسا سوفٹ لے آئیں نرم لے آئیں اخلاقیات اپنے آپ میں لے آئیں اور خیال رکھیں دیکھیں ہر چیز کا خیال ہے گھر والوں کی بھی ضرورت ہے ان کی بھی ضرورت ہے دوستوں کو بھی ٹائم دنیا کو بھی ٹائم یہ ساری ہماری ضروریات ہے فرائز میں ہے تو اچھے انسان تب بنیں گے جب ہم سب چیزوں کا خیال رکھیں گے انسان مینیٹی تو سب سے پہلے ہیں انزی اور سیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انزی ریپ بھی کرتے ہیں اور سیم بھی جو ہیں وہ بھی آپ کہیں کہ بہت اچھی آرٹس ہیں بعض وقت بلکہ بارہ ہم نے انہیں دیکھا انکر بھی ہیں اور آج جو ہے ان کا جو ڈیفرنٹ روپ ہے وہ دیکھیں گے اور انزی اور سیم جو ہے وہ آپ کے لئے ایک ڈوئٹ سانگ جو ہے وہ لے کے ہیں ضرورت ہے جناب آپ کی ریسنلی ہم نے اس ایت کے لئے ہم نے تیار کیا آور سائز پینو پینو کے نام سے یہ گانا ہے وووو لیت سیدی کیا ہے یہ پینو میکا پینو اور چنو تو آگی ہیں اب پینو کو بھی مدار میں آگی ہیں پینو کی باری ہے پینو مائنڈ ہی ناکھر جا دی گئی پینو کی باری ہے پینو کی باری ہے گیا موسیقی 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 کیا بات ہے اور پیچھے میں نے بڑا رولا پایا ایک بگتل ہوں مجھے لگا کہ میں پینا ہوں میرے اکنی سے نہیں بلکل جناب اور انزی اور سیم نے بہت زبردست پرام کیا اور ہم نے اس پیچھے ساپ کے لئے اور انزی اور سیم آپ کے لئے دیفنیٹلی بہت سایری بیسٹ وشیز ہیں ہماری طرف سے بہت عرشے کے بعد جو ایک اچھی اور خوبصورت جوڑی بھی اور آواز بھی بہت شکریہ آپ کے لئے میوزک میں جو بہت پسند کرتے ہیں روک پوپ میوزک آپ کے لئے گرینڈ پیکی جا گیا میرا مفار لیڈی صاحب نے بہت اچھا ہمارا ساتھ دیا بہت شکریہ مفار لیڈی صاحب نے بہت اچھا ہمارا ساتھ دیا اللہ اچھا جیویویٹس کے ساتھ ہی ایک بریک اپ وقت ہو گیا ہے اور بریک میں آپ کا جائیں گی آپ جائیں گی اور کچھ کھا کے آئیں گی اور آپ کا ایسے ایتنا وہ کھاتی نہیں ہے جتنا آپ انہیں کھلانے پر تولیا ہے یہ بات انہیں یہ کیا ہے آپ دیکھیں سیم جتنا وقت انہوں نے لیا تیار ہونے میں اور بھی اس لئے کھانے کا تیاریو تو لگنا چاہیے یہ بھی لیکن مدنام ہے جی مرد لوگ بھی کچھ کم تائمی نہیں ہوتے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہی چلی جائیں اور کھانا بنا کے لائیں ویورز کو بتاتے چلیں وقت ہوا چاہتا ہے ایک کمرشل بریک اور کمرشل بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو شیبہ جو ہیں وہ کہیں اور موجود ہوں گی اور وہ کھانے کا انتظام کر رہی ہوں گی اور ان کا ساتھ دیں گے انزی اور سیم بھی سو بڑھتے ایک کمرشل بریک کی جانت بلکل جی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود دیں گے یہ خوشیاں بانٹنے کا سلسلہ جو ہے یہ جاریوں ساری رہے گا کوہنور نیوز پر دیکھتے رہی ہے اید آئی خوشیاں لائی ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور نیوز پر اید آئی خوشیاں لائی اور یہ جو خوشیاں کا سلسلہ ہے جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے اور کومپیر موجود ہوں گے شیبہ ملک کی جگہ پر وہ موجود ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ کچھ اور سٹارس بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے آلڈی ہمارے ساتھ ڈاکٹر وکار احمد نیاز موجود ہیں غفار لہری صاحب موجود ہیں سمی اللہ خان برکی موجود ہیں اور ہم مظہر رائی کو کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نئے اینکر ہمارے نئے دوست سید انور زیب خان شمس علاق صاحب اور سب سے پہلے میں کوئی نور جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے جہاں جہاں سنا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اپنے طرف سے اور کوئی نور کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت ساری عید کی خوش مبارک کہتا ہوں عید کی مبارک بات شمس میں جب آیا ہوں تو میں کہلہ نہیں آیا بلکل بھی اور اپنے ساتھ میں گیسٹ بھی لے کے ہیں اور سیلیبرٹی بھی لے کے ہیں آپ کے پاس کون سی سیلیبرٹی جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں بالکل میں تضار نہیں کروں گا میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے کنگ آف بھنگڑا عمران نیازی تو عمران نیازی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت ساری عید کی مبارک بات عمران نیازی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگ آف بھنگڑا آپ کو کہا جاتا ہے اور آنے والا جو وقت ہے پاکستانی موزک کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ آپ جس طرح جس تیز رفتاری سے آپ بلندیوں کی جانب جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت اور جو ہے اپنا نام جو ہے اس کو بنائیں گے آج کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے فینس سے مل کر اور خاص طور پر کوہنور نے یہ جو بزم سجائی ہے اس میں آکے عید کی خوشیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر کے کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم فرس و فال عید مبارک آپ سب کو جی خیر مبارک بہت اچھا لگ رہا ہے سپیشل تھانکس ٹو کوہنور چینل جنہوں نے ہمیں بلایا آج ہمارے سینئر مظر آئی صاحب اور ہمارے ڈیزائنر فادی بھائی اور غفار لہری صاحب سارے میرے سینئرز ہیں جی اور آپ ماشاءاللہ دونوں بڑے پیارے لگ رہے ہیں شکر ہے ہمیں بھی کسی نے کہا ہے بڑا رہیوں کے سر کہا جا پہنے لگ رہے ہیں جب کسی کو اپنے کپڑے پہنٹا اچھے تو فر اچھا تو لگتا ہے اچھے جہاں کپڑوں کی بات ہو رہی ہے غفار لہری بھائی اور ہمارے سیٹ پہ اور میرے وارڈروب کی یا انور زیب کے وارڈروب کی بات کریں تو ایک شکسیت جو رمضان ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ہمارے جو رمضان سپیشل ٹرانسٹمیشن تھی اس میں ہمارے وارڈروب کا ہم نے خیال رکھا اور وہ سارا ہمیں آپ کہلیں کہ مکمل طور پہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا فادی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج بھی ہم انہی کے جو ڈیزائن کردہ جوڑے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں اور جس طرح نیازی بھائی نے کہا کہ بہت اچھے رہے ہیں فادی بھائی ہمیں گلیں کر رہے ہیں فادی بھائی ہم آپ کو پشاہدید کہتے ہیں جال نو رولے چینا پاول سی جوڑے کی بات ہو رہی ہے سیر اسے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈائے تو مزر بھائی جو ہے نا فادی ملک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عید مبارک کہتے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کوہنور سٹوڈیوز میں آ کے سر تینکیو بیری مچ اور سب سے پہلے سب پاکستانیوں کو کوہنور کی ٹیم کو اور تمام دوستوں کو ایک ہی خوشیاں بہت بہت مبارک بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی اس پروگرام میں آ کر اور تعریف میں نہیں کروں گا آپ کے ڈریسز کی لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ کے عمران نیازی موجود ہیں اور دوسری طرف ایک اور سمی اللہ خان برکی ہمارے ساتھ موجود ہیں گفار لہری ڈاکٹر بکار احمد نیاز آپ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اور آج ہمارے سیٹ پہ جو آپ کی وجہ سے ایک آپ کہیں کہ احساس جنم لیا وہ احساس یہ تھا خدمت انسانیت کا اور آپ کو دیکھ کر ہم تمام لوگوں میں ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے ہمیں بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بننا ہے تاکہ اس وطن عزیز میں جتنے دکھ ہیں جتنی پریشانیاں ہیں ہم اپنے تین کوشش کر کے ان کو ختم کر سکیں کیا کہنا چاہیں گے اپنی ٹیم کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں کیونکہ یہ ایک شخص جو ہے وقار احمد نیاز ڈاکٹر وقار احمد نیاز یہ اتنے زیادہ سینٹرز فری آف کاسٹ کیسے چلا لیتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام سے ادارہ ہے میرے نام سے نہیں ہے وہ رحمان ہے جس کے نام سے ادارہ ہے وہی رحم فرمانے والا ہے وہی برکتیں فرما رہا ہے اور اس وقت ہمارے کوئی ایک ہزار ڈلسیز ہوتے ہیں ہر ماہ فری ہوتے ہیں لاہور میں جیلم میں کراچی میں اسلام آباد میں ابھی فیصلہ بات ڈلسیز انٹر بنائے نیا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کہاں سے اور تک میں بیس لاکھ کا خرچہ پر مند آپ بلیو کریں میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بلایا کہ سر مجھے یہ اللہ تعالی کی مدد آ رہی ہے ہمارے جو میرے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں وہی الحمدللہ مخیر ازراد جنہوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ مخیر ازراد کی وجہ سے ادارہ چل رہا ہے میں ضرور کہوں گا بلکہ مذرہ اس سے ریکویسٹ کیے کہ سر آپ اس ادارے میں آئیں اس کو جوائن کریں بلکہ سب اسے کہتا ہوں سر میں یہ آنے عید کا دن ہے اور میں تہہ دل سے سچے دل سے یہ اعلان کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے دوست نے بولا کہ آپ اپنی انجوز بنا ہیں میں نے کہا یار میں اتنا زمیندر آدمی نہیں ہوں اور میں وہ کام نہیں کر سکتا کہ میں پنڈ لوگوں کو اکٹھے کر کے تو خود کھا جاؤں یا میرے ساتھی کھا جاؤں یہ کام ہے میں کسی ادارے میں جو اچھا ہوگا میں اس میں سامل ہو جاؤں گا اور حدمت کروں گا تو میں حاضر ہوں اور میں آس انشاءاللہ رحمان فونڈیشن میں میں ایک آپ چھوٹا سا بکر بانگے میں کام کروں گا اور میں حاضر ہوں جب مرضی بولیں جس جہاں مرضی جانا ہے پانڈ کٹھے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے میں گاؤں گا جس طرح میرا کام ہے جی آپ جو کر سکتے ہیں اور میں بھی ہوں آپ کہیں بھی جائیں ہم آپ کے ساتھ جائیں وہ بھی اسے کام کریں میں سے ایک بات کہنا جوں گا یہاں پہ یہ جو فنڈ جو آتا ہے اللہ کے بندوں کا نام پہ جو آتا ہے صدقہ زکاة کا اب یقین کہ میرے کام یہ بھی یہ ہے کہ میں نے آج تک اس میں کبھی ایک عربیہ ہم نے اپنے اوپر حرام سمجھا ہوا ہے کھانا بھی نہیں کھاتے کسی قسم کا کوئی آپ کے جو عہدے داران ہیں آپ چیرمین ہیں واقعی بھی ہوں گے کسی قسم کی کوئی تنخواہ یا اعزازیہ لیتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے لئے جو لوگ کام کرتے ہیں جو ادارے کے اندر ڈاکٹر ہیں سٹاف ہیں ان کا حق ہے جو ہم سب کو دیتے ہیں اور اچھا دیتے ہیں اور جو ان کا حق بندہ دیتے ہیں لیکن اگر میں ایز اے چیرمین ہوں اور میں اپنے اعزازیہ پانچ لاکھ رکھ لوں تو یہ قنونی طور پر بھی جائز نہیں ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی جائز نہیں ہے ہم نے میں نے خود سب سے پہلے حلف دیا ہوا ہے قرآن پہ اور لیا ہوا ہے علف رائی صاحب ماشاء اللہ کہ یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے یہ ہم پر حرام ہے یہ بندوں کی خدمت کے لئے پیسہ آتا ہے اور صدقہ زغادت کا پیسہ آتا ہے یہ ہم پر نہیں لگتا صحیح صحیح اگر کوئی بلائی آتا ہے اگر کوئی رائی صاحب یہ تو ویلنٹیر آئے ہیں ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے میں نے آنکھا بچھلے رحضان کے بھی انہوں نے ویلنٹیر ہمارے لئے پروگرم کیا ہے اس میں تافو صاحب بھی تھے عربلوہار صاحب بھی تھے کافی لوگ تھے سائن زہور صاحب بھی تھے بڑے اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں میں نے ان کے دل میں اللہ دلوں نے ڈالا ہے یہ رحمان نام ہے نا اس کی برکت سے ہو رہا ہے اور پانچ ڈیلسی سنٹر ہم نے بنائے ہیں میری خواہش ہے اللہ کرے پوری ہو اور انشاء اللہ اس وقت آپ ملتان میں بنا رہے تھے ملتان کے لئے آپ ابھی بھی اگلا سیٹم ملتان کا ہے اور پشاور کا ہے پانچ نئے ڈیلسی سنٹر بننے والے ہیں انشاء اللہ مر اللہ نے چاہا وہ پانچ کروڑ پر کہا کہاں سے آنا ہے مجھے نہیں بتا انشاء اللہ وہ مدد کرنے والا ہے اس نے دینا ہے اور یہ دارہ چلنا ہے اور چلتا رہنا ہے بلکل جناب یہ چلتا رہے گا اور یہ جو خوشیاں اور دکھ بانٹنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی جاریو ساری رہے گا غفار لہری صاحب پچھ یادیں شیئر کریں گے عید کے حوالے سے اپنے استاد محترم کے حوالے سے اچھا استاد محترم کے پہلے دیں اپنے اٹرگیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے استاد محترم پرائج تحسین پیش کرتا ہوں میرے استاد محترم لہری صاحب ایک فلم تھی ہے احساس احساس فلم تھی تو رنگیلہ صاحب نے رشتہ لینے کے چکر پہ ہوتا ہے کہ مجھے دماعت کسی طرح منا رہے اچھا اب یہ رنگیلہ صاحب آئیں تو لہری صاحب اللہ تعالیٰ نے جنرل نصیب فرمایا کوئی ایک فکرے میں اگلی قدرگاری ختم کر دیں یہ اپنے لکھے ہوئے فکرے بولتے ہیں صحیح اب رنگیلہ صاحب آئیں للللہ ایک ہی ہو گئے اے شیئر صاحب اے شیئر صاحب مجھے اپنی فردندگی میں دے دیجے یہ ہٹے تو لہری صاحب بولے دیکھئے برخودات بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں ایک اور گدے گاز آفا نہیں کرنا چاہے بڑے لوگوں کی بڑی بات اور ایک ہی جملے میں انہوں نے اپنا لکھا ہوا جملہ اور پوری بات کمپلیٹ کر دیں دو ہی آدمی تھے مہین اقتر صاحب اور لہری صاحب بہت بڑے لیجنڈ یہ تیرا ستمبر کے پچھلے سال میں نے مہین برشی پاکستان آٹ کونسل کراچی میں مکر کے آئے سہی 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 اچھا وہ تو سوئیاں کی بات ہو رہی تھی میں صبح گھر سے نکھا تو ایک اممہ اتنی سوئیاں خواہی ہوئی تھی اس کی دار میں درد نکلی تھی اچھا سوئی اڑی ہوگی اندر سوئیاں بغیرہ تو ڈاکٹر کے دکان ادھر دن کھلی ہوتی ہے تو دیکھیں ڈاکٹر تو ہمارے پاس موجود ہے مجھے پتا آتا تھا ساعت بگی دانتوں کو ڈاکٹر نہیں رہے یہ دانتوں کو تھوڑی ہے یہ تو خدمت در خلق ہے وہ بچارے کمپورٹر ہوتے ہیں اب اس وید سے دعای دیتے ہیں جو لو ٹھیک ہے ہممہ آئیے تو ہمارے داکٹر تھوڑی ہوتے ہیں اب اممہ آئیے تو اپنے گانے لگے داکٹر کو وہ داکٹر ہمار گئی وہ تیرا بیڑہ گر وہ تیری تندے ساڑک مرگی میرے دار سے سیویں ہڈگی کٹ دے تیرے میر بانی ہے اماں کھلو جا سالا سالا کردنے تیرے ہونے جڑی سیویں آنے کاٹ کھانی آنے چاہتا تیرے ہمار نوے شاہد ہوگی سالا اماں میرا پوتر میں تیرے پوتر تیرے ماما بجائے میرے دار سے سیویں کٹ دے دار درد ہوں نہیں اماں اچھا اے مو کھوڑا جو میں کھاوڑا کے کھول دے رہی ہیں کی پاکواس کرنے ہاں تیرے منا میں دار کرتے تیرے میرے بانی اچھا کہ وہ دکتر نے اسے تن کرنا ہو اور اماں نے تن کر کر جواب کر دے امامہ چھائے مو کھولی جو اے اے آ ہاам اماں تھوڑا کو تھوڑا کو اب لے میں کھوڑا کو اب 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 کوشی کا تھوڑا کو ہور مو کھولا دی اما کوشی کا تھوڑا کو ہور مو کھولا دی میرا پتا تو دھار کٹنے کا تو کرسی ڈاڑی کیا بات ہے اور یہ سلسلہ کوشیاں بانڈنے کا جو ہے اور کوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا کوہنور نیوز پر عید آئی کوشیاں لائیں اس میں جاریوں ساری رہے گا لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمیشنل بریک کے ساتھ واپس آئیں گے تو اور موج مستی اہلا گولا کریں گے ملتے ہیں اس چھوٹی سی کمیشنل بریک کے بعد ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں بریک سے اور بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رحمان فانڈیشن کے چیئرمنٹ ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں انور زیب آپ کے پاس جو آپ کہیں کہ آپ جن کے ساتھ یہاں پہ آئے کیا کہنا چاہیں گے جی ہاں جی میں آئے ہوں آپ نے ساتھ لے کی جو کنگو بنگڑا امران نیازی کو کیسے ہم بول سکتے ہیں اچھے امران نیازی میں یہ جانا چاہوں گا کہ اب کی اید اور پہلے کی اید میں کیا فرق ہیں آپ کے بچپن کی اید اور آج کی اید میں کیا میں بچپن کی اید کی نہیں کہہ رہا میں نے سیلیبرٹی سے پہلے کی اید اچھا وہ جوانے کے لئے چلنم ہاتھ ہے وہ بھی ڈسکل کر لیا جائے یہ وہ جو درک پنس ہوتا ہے بچپن کی اید ہوئی جی 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 کیا کہنا چاہیں گے عمران نیازی آپ کی اید بچپن کی اور جب آپ آپ کی ایک سین پر آگے ایک پاپ سٹار بن گے کیا پرک ہے سر سی اب زیادہ مزا آ رہا ہے لیکن پہلے زیادہ مزا یہ تھا کہ ایدی لینی پڑتی تھی آج میں سب بچوں کو گھر میں اید دیکھے ہیں پوری فیملی کو لیکن آج آپ کے ساتھ زیادہ مزا آ رہا ہے سہی 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 فادی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انور زیب جو ہیں وہ ہمیشہ فادی بھائی کا جب زکرہ آپ ادھر موجود ہیں پھر اس تو بعد میں اتھر موجود ہونے ہیں آج فادی بھائی آپ کی اید جو بچپن کی اید کیسے گزر رہی ہے اور آپ چونکہ آپ کا کام ایسا ہے کہ اید کے دین جیسے جیسے قریب آتے ہیں آپ کا کام جو ورکلوڈ بڑھتا جاتا ہے تو کیسے محسوس کرتے ہیں کیسے مینج ہوتی ہیں اید کی خوشیاں سر پہلے تو میں اس اید اور لاسٹ والی اید کا کمپیریزن کرنا چاہوں گا جو لاسٹ اید تھی اس وقت ابھی میں نے بزنس سٹار نہیں کیا تھا کیونکہ آج خوشیاں بانڈنے کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ آج کی عید مجھے بہت مازا رہا ہے اس لیے کہ جو ڈریس میں نے اپنے لیے بھی تیار کیا ہوا تھا عید کے لیے وہ بھی میں نکالے ایک فرینڈ کو دے دیا لیکن بلیو کریں مجھے بہت مازا رہا ہے اور یہ میرا کہل ہے کہ یہ اس پہ کلیاب بنتا ہے یہ بلکل آرہی ہے آپ نے سب میں خوشیاں جو ہیں وہ آپ نے بانٹی ہے اس کی ضرورتی اسے مل گیا لیکن سر ایسا نوکہ ریکارڈنگ میں دے دیا ہوں انہوں نے تو اس وجہ سے اچھا لگ رہا ہے پہلے خود زیادہ تیار ہوتا تھا سکتا تھا دوسروں کو سکتا ہوں خوشی محسوس ہوتی جی آسر کیونکہ عید کے خوشیاں میٹی عید کی بات کی جائے تو زائر سے بات ہے میٹی عید میں کچھ زائر سے باتیں میوزک ہونا چاہیے اور جب کنگ آف بنگڑے کی بات کی جائے اور بنگڑے کی بات کی جائے اور جو پنجابی میوزک ہیں اس کو کیسے بولا جا سکتے ہیں اور عید کی خوشیاں جو ہوئے اس کو دوبالا کر دیا جاتے ہیں تو جنب ہمارے ساتھ عمران نیازی کینگ آف بنگڑا موجود ہیں تو میں چلوں گا کہ سونگ کی طرف چلتے ہیں بلکل جناب انکہ جانے بڑھتے ہیں اور ایک زبریس گانہ جو ہے وہ سنتے ہیں کینگ آف بنگڑا عمران نیازی سے سو جی کلیپ کے ساتھ عمران نیازی موسیقی 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 اور تک کہی کہتے ہیں نا پنجازی مجھے بنگڑا ہو جائے تھے سر جی چند چند لگی جانتے ہیں بلکل جناب یہ چار چاند نہیں یہاں پہ تو آپ کہیں بے شمار چاند ہمارے پاس موجود ہیں اور آج ہم نے جو کوشش کی ہمیشہ کی طرح کہ ہم وہ جو دوست ہیں ہمارے ان کو بھی ہم سامنے لے کے آئیں جو آپ کہہ لیں کہ کہیں پردے کے پیچھے رہ کر خوشیاں بانٹتے ہیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں جو ہیں وہ بکھیرتے ہیں سمی اللہ خان برکی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمی اللہ خان صاحب کیسا محسوس کرتے ہیں جب لوگ اس کام میں اس نیکی کے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں خوشیاں بانٹنے میں بہر بڑی خوشی کی مدد دیکھیں خوشیاں ہی ہیں انسان جب خوش ہوتا ہے خود خوش ہوتا ہے سب کچھ اچھا لگتا ہے تو اسی لئے خوشیاں ہی ہماری سب سے بڑی چیزیں راکس صاحب کی جس طرح کی بات ہوئی تھی تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے اور آج عید کے خوشی کے موقع پہ بسی قریب وفاقی حکومت بھی ہماری ہے پنجاب حکومت بھی ہماری ہے تو ڈاکٹر صاحب کو اگر پنجاب حکومت میں اور وفاقی حکومت میں اپنے اس فونڈیشن کے میں کہیں پہ بھی کوئی ہیلپ چاہیی ہو حکومتی پلیٹ فارم سے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ ہاتھ راکھیں اور انشاءاللہ حکومت کی طرف سے جتنی بھی جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے لئے ہم سپیشل ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں گے بہت 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 within واقعی فائن اگر کے پلیٹ فارم نے یہ ثابت کر دیا کہ ائیز آئی خوشیاں لائیں اور خوشیاں کو پہلانا چاہیے اور دیکھئے گا ہماری اس شو کے حوالت سے توسل سے کس طرح خوشیاں پہل رہی ہیں کس طرح خوشیاں پہل رہی ہیں کس طرح فائل رہی ہیں مستقبل ہے ہمارا بچوں کو لیکن مسٹر بین کا ایٹم آپ کے پیش کرنا جی پلیز مسٹر بین کے پیش ہے چھے ایک سوچنے کا ایک غصے کا اور ایک خوچی کا ایک مو بند کر کے ہستا ہے ایک مو کھول کے ہستا ہے اور ایک مو کو گھماتا ہے سکس پیش سے اب یہ مسٹر بین سوچ رہا ہے اب یہ غصے میں آیا Filpus ملکو ہے سکر ج lot اب یہ غصے میں آیا مسٹر بین الدرہ عند واو 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 زبر در زبر ڈھایییییو آم مج enacted آئییو ڈھاکیو 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 اور واقعا بہت زبرniej ساپ نے بہت اچھا ان کو کیا اور یہ آپ کہلیں کہ غفار بھائی یہ آپ لوگوں کے چھنوں پر خوشیاں باج ایک تو اٹھا بنا اچھا اچھے ہوگی انہوں نے انہوں نے جو تین اتنے بڑے بنادییں کو چھے بن گئے خوشی کا سوچنے کا ایک موہ پند کا ہسنے کا اور ایک موہ کھول کا ہسنے کا ایک موہ گمانے کا یہ سکس ہے نا سکس ہیں جی وہ بلکل انہوں نے تعداد جو ہے وہ پوری کر دیا اور مزر اوہ آپ وہ چنگوزے بڑے کھاتے ہیں نیوزے چوہے والے اٹھا آئے 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 دو جے مری فرمایے دو جی پلیز کہ ایک چوہا ایک ایک تاؤن کی بماری تھے ہاں سے نا تاؤن کی بیٹس سال پہلے یہ ہمہ ہمہ یہ ہم سائی ملو صحبہ یہ اٹھا چلتا تھا سٹارٹر سے انہوں نے پیسے نہیں دی میں گیا رہی کہ مجھے پاکستان بہت پاسے دیتا اچھے ایک چوہا گدام میں گس گیا نیوزے ممپھلی ریوڈی بغیرہ کھارا جب اس کا پیٹ بھر گیا چوہے نے سوچا گرگو چلتے ہیں گدام کا دروازہ کراس کرنا نا کہ ایک باداموں کی بوری پڑی تھی چوہے نے سوچا ایک ادا بادام کھالے مو کا ذائقہ چینج کر لے چوہا لاجچی تھا جو گدام کا مالک اس سے کھٹ کھٹا کی آواز ہے اس نے آگے دروازہ کھولا ہے دروازہ کی آواز کیا ہے اور چوہے نے اس مالوں کو پاؤں سے لے کر سر تک کسی اندازہ دیکھا جی اب یہ بادام کھا رہا اس کا فیض دیکھئے گا ہمیں بادام کا مالک ہے دروازہ کھولا چوہے نے دیکھا آواز ہوئی آئی یہ ادھر دیکھا کوئی نہیں ادھر دیکھو اس کے پاؤں نظر آگئے جس نے دروازہ کھولا پاؤں سے لے کر سر تک کسی اندازہ دیکھنا اور کڑوا بادامہ کے تھوکا کے سور بھاگا کہتے ہیں اب کڑوا بادامہ بلکو جناب آپ نے بہت زبردست انداز میں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ اسی طرح یہ مسکراتیں جو ہیں وہ بکھیرتے رہیں عید کی خوشیاں عید کا احساس عید کے رنگ ڈھولڈ مکہ اور بھنگڑے اور خوشیاں جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ یوں ہی جاری اور ساری رہے اور یہاں پہ ہمارے جتنے بھی دوست موجود ہیں خواہ وہ ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہے کسی بھی صوبے سے ہے کسی کوئی بھی پروفیشن سے ہے ہم تمام دوستوں کی ایک ہی دعا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ میرا ملک جو ہے یہ پاک دھرتی جو ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور جو نفرتیں یہاں ہیں آج کا دن جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ یہ نفرتیں جو ہیں وہ ختم کریں آج گلے لگانے کا دن ہے عید ملنے کا دن ہے سب لوگوں کے ساتھ عید ملی ہے ڈاکٹر صاحب اب پروگرام کے بعد آپ کا کیا سکیجول ہوگا کس طرح جائیں گے فیملی کے پاس جائیں گے یا مریضوں میں خوشیاں بانٹیں گے کیا رہے گا آپ کا سکیجول بس یہ آج کا دن جیسے بتایا کہ کچھ تو مریضوں کے ساتھ مختلف ہسپرل میں ہم جاتے ہیں سہی سہی دینے کے لیے مریض وہاں پہ ہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں وہ عید ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے جیسے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں عید کا مزا نہیں آتا دوبائی ہی اور دوسرے ملکوں میں تو وہاں پہ اتنا انجوائے نہیں ہے جیسے گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح ہسپرل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچارے ہسپرل میں ہی رہتے ہیں وہ باہر میں ہوتے ہوتی ہے کہ ان کو ملا جائے کچھ ان کو طائف دیے جائیں کچھ تھوڑی وہ جو ان کی ضروریت پیسوں کے حالے سے چلیں ان کا بھی حق بنتا ہے پھر اس فیملی کے ساتھ عید مناتے ہیں میرے پاس یہی دن ہوتے ہیں چند دن ہوتے ہیں جو گھروانوں کے لیے باقی جیسے میں بتایا میں زیادہ در وزر پہ ہوتا ہوں دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں بارلہ ید کا دن ہے اور بڑا خوشیوں کا دن ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی خوشیاں مبارک ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہی چند دن ہوتے ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریڈ کرتے ہیں بناتے ہیں تو یہاں پہ سپیشل میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی جو فیملی ہے اس کے لیے کلیپ ہونی چاہیے کاؤس ڈاکٹر صاحب کے بغیر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اتنا آپ دیکھیں کہ کہا ہے کہ آپ خدمتیں انسانی کریں جی میں سامنے تو اس میں کوئی شک نہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے میرے ساتھ پیچھ سے چودہ سال سے میں نکلا ہوں گھر سے اور بائیس دن گھر سے باہر ہوتا ہوں مہینے میں اور میں اب تک کوئی ساٹھ لاکھ مائلیج سے زیادہ سفر کر چکا ہوں یوکے ساؤتھ فریقہ دبائی ملیشیا اور گیانہ سال ایک ایسی ائر لائن ہے جس نے آپ کو ایک بڑا زبردست آپ کو دیا تصور کی ایر لائن ہے دبائی والوں کے زیادہ زر اس میں سفر ہوتا ہے میرا ایک ماہ کے اندر کوئی بیالیس ہزار مائلیج سفر بنتا تھا جہا میں یوکے جا رہا تھا ابھی میں دوبارہ عید کے بعد دوبارہ یہ سارا شروع شروع ہو رہا میرا تو میرا بہت بڑا مائلیج بن رہا تھا آنا جانا لہور کراچی کراچی دبائی دبائی جدہ جدہ ایتھرو لندن ایتھرو سے واپس دبائی دبائی سے واپس کراچی لہور یہ بیالیس ہزار مائلیج بنتے تھے بیچ میں بھی کوئی پروگرام آگئے یوکے کے اندر گیس کے دور پر بلایا گیا تو وہاں پر مجھے پھر انہوں نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ دن لوگوں نے سفر کیا تھا دوزار آٹھ میں دوزار نو میں اس میں میرا پاکستان کی طرف سے میرا نام تھا دس لوگوں میں کیا بات ہے بہت 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 پھر انہوں نے مجھے ٹک ٹنگ گفٹ کی یوکے کی فری میں جو کرتے مائلیج کے حساب سے پھر انہوں نے کچھ اور یو ایس بی نہیں نہیں آئی تھی چار پانسو یو ایس بی دوکٹر صاحب آپ چونکہ مختلف ممالک کا سفر کرتے رہتے ہیں پچھلے دنوں آپ ہم سایا ملک انڈیا بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک کا سفر آپ کر چکے ہیں لیکن دوکٹر صاحب کی یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم ضرور آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لیکن وقت کی نزاکت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جانا ہے بریک پہ اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ میری جو کو کامپیر ہیں شیبہ ملک وہ ہمارے ساتھ واپس آ جائیں گی اور سید انور زیب یہ جائیں گے اور باقی معاملات وہ دیکھیں گے کہ کھانا کہاں تک کونچا اور اس کے ساتھ ہی انور زیب جن کے ساتھ آئے تھے امران نیازی اور فادی بھائی ان کے ساتھ ہی یہ جائیں گے اور باقی معاملات چونکہ عید کیا ہے انہوں نے اور بہت ساری جگہوں پر ٹائم دینا ہے سو جناب ملتے ہیں اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد رہیے گا کوہنور نیوز کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہم سب کی جانب سے آپ سب کو دیلوں ڈیروں اید مبارک ویلکم بیک بیورز ہم واپس آ چکے ہیں اید آئی خوشیاں لائی اور یہ جو خوشیوں کا سلسلہ یہ جاریوں ساری ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شیبہ ملک نے ہمیں ری جائن کر لیا ہے اور شیبہ ملک میرا خیال ہے بہت کچھ کھا کے آئی ہے میں کھا کے آئی ہوں میں بہت ایکسائیٹڈ بھی آئی بگوز میں کھالی ہاتھ نہیں آئی ہوں میں جو کھا کے آئی ہوں وہ صرف میں آپ کو بتا سکتی ہوں آپ سب کو بتا سکتی ہیں یہاں پہ تو کچھ زیادہ کھانے کا ذکر ہو رہا تھا ایمیز آئی میسٹیو گائز جب میں کھا رہی تھی تو اس کے ساتھ میرے پاس سورپرائز تھا ہم میرا حیال ہے کہ ہم لوگ انہیں باتیں بھی بہت کی ہیں میں تھوڑا سا کھاتے پہ بہت ہو گئی ہوں سو لیٹس ہے ہم انٹرٹینمنٹ بلکل جی اور آپ کے ساتھ جو دوست گئے تھے وہ بھی واپس آ چکے ہوں میں مزے کی بات ہے نا ہم اکیلے نہیں آئے ہم آئے بہار آئی والا صاحب ہو گیا ایلیٹا ہی خوشیاں لائی سو ہی جس کم بیک اور میرا حیال ہے کہ ہم واپس زبردست ہم کا ایک اور گانا سنتے ہیں ابھی جناب انٹرٹینمنٹ کی جو بہار ہے وہ آنے جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ انسی اور ان کے ساتھ سیم موجود ہیں ایک زبردست بھنگڑا ٹائپ اور ٹریک جو ہے جس میں آپ کہیں کہ یہاں پہ خوب حلہ گلہ کرنے والے ہیں مزے کی بات ہے کہ ہم صرف بھنگڑا بھنگڑا کر رہے ہیں اٹھ کے بھنگڑا دکھاؤ بھی تو بتا کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں آپ جن مجبوریوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے اور ابھی کچھ دیر کے بعد جب ہم ہوں گے ہماری یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایر پیس ہے میں اپنے ایم سی آر پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہم بڑھ سکیں سو جی انٹرٹینمنٹ کی بہار لے کے آ رہے ہیں کون انزی اینڈ سیم چلیں موسیقی مچھے مچھے کلا پر سارا مچھے 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 جب بارٹی کے پوچھائے تاروں کے دیکھ لگائے تونے کے مغوشی میں بھی تو سب کو موچ کرائے آنڈی کے پیس پروانہ کا آنڈی سب کو پولائے جب آنڈی کے گھر بارٹی ہے تو کیسے پلوس پولائے اٹھتی کھڑتی جیڑی میری ہٹ ویٹ چاہی لگے اور میرے نے پاگل کو تاہر کوئی میں نو بچے اٹھتی کھڑتی جیڑی میری ہٹ ویٹ چاہی لگے اور میرے نے پاگل کو تاہر کوئی میں نو بچے لے سٹارٹ ڈا بی کن پارٹی کلا پسارا مچھے 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 کلا پسارا مچھے 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 کلا پسارا مچھے 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 کل Climate ہے میرے روم کا نمبر دودھ میکم میری ساہ چلے تھی کھلے durن On a high heel میں پاک جتھا نائت بار وچuito جامن engaging is just your even drunk ضلع مرور On a high heel میں پاک جتھا نائٹ بار وچploy en slack imagina is just your veil آپ ماتibilities ماتلی 검ور ماتلی 검ور ماتلی 검ور ماتلی کلی ماتلین تے روپ دالشکارا سان اورو امگو で نوے ده لایکے ڈاamicی ڈا₂ لئے اسّ سنتان ڈا وی viominڈ باری تے ٹھر stokedambassارا تےى ٹھ regression ambassارا تے ٹھ کے نوے اٹھén ڈا تلف بہت زبردست مزا آگیا ہے انزی اور سیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت زبردست انہوں نے پرفارم کیا اور یہ جو خوشیوں کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے جی شیبہ اور میں کیا گفار لہری ایک بڑا ہیڈن سا ٹیلنٹ ہے جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جو گانے وہ صرف بجتے ہیں وہ اس کا ردم بھی بجاتے ہیں بغیر کسی انسٹرومنٹ کے بغیر کوئی چیز ان کے ہاتھ میں صرف اپنے موں سے سو میں وہ دیکھنا چاہوں گی اور میں اپنے ویورس کو بھی دکھانا چاہوں گی اور جو ہے نا مزر وہ گانا گائیں گے اور وہاں سے میوسک آئے گا سو لیٹس ہاو اور بات ہے یہ دیکھتے ہیں جی کیا بانتا ہے جی کون سا جی کریں اپنے کوئی بھی گائیں جی کوئی بھی آپ گانا گائیں اکولیا جی اکولیا جی اکولیا جی میک 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 دوبارہ سو سٹر کریں سارا دوبارہ سکریں جی آباس جی 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 چیندہ مالک بھی 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 چیندہ مالک انہوں نے میر بانے کہ انہوں نے مجھے ظاہر کر دیا چلیں جی آج کی جب بہت مزا آیا ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اس میں ہمیں پولیٹیشنز کی باتیں کی پھر ہم نے سماج جو کام ہیں ان کی باتیں کی اور ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کی باتیں کی اور اچھا لگا ہم لوگوں کو بہت مزا آیا پرسنل آیا انجوئے تھرلی آیا انجوئے مجھے آپ کا نہیں بتا ایمیویز پروگرام میرا حال ہے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر اوکار احمد نیاز صاحب کا چیئرمن رحمان فانڈیشن بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی جو ہیں اپنی فیلنگز اپنے احساسات ہمارے پورے ویورز کے ساتھ شیئر کیا آپ کا بہت بہت شکریہ غفار لہری صاحب آپ نے یہاں پہ اور ہمارے ویورز تک بہت ساری مسکراتیں آپ نے بکھیری ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا اور لاسٹ میری سائٹ پہ بٹ نوٹ لیسٹ سمی اللہ خان برکی آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور آپ آج کا جو سکیجول ہے بہت ٹائٹ سکیجول ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوسری جانب ہمارے ساتھ سیم اور انزی موجود رہے آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ آج آپ نے چار نہیں بے شمار چاند جہیں وہ لگائے اور ابھی پروگرام کی اینڈنگ جو ہے وہ کریں گے ایک زبردست ٹریک کے ساتھ اور ٹریک کریں گے وہ گانا کریں گے مظر رہی اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام اید آئی خوشیاں لائک کے اختتامی لمحات کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں لیکن اپنے تمام ویورز کو ایک ہی پیغام ہے اور وہ پیغام ہے محبت کا آج کا دن خوشیوں کا دن ہے محبتوں کا دن ہے پیار کا دن ہے خلوس کا دن دن ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکویں مٹانے کا دن ہے تو آئیے تمام دوست مل کر ہم یہ گلے شکویں مٹاتے ہیں اور یہ جو ایک پیغام ہے پیغام محبت ہے عید کا پیغام جو ہے یہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میری طرف سے میری پوری ٹیم کی جانب سے میرے تمام ہمارے کوہی نور نیوز کی جو انتظامیاں ہیں یہاں پہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں پروڈیوسرز ہیں ہمارے ٹیکنیشنز ہیں ہمارے تمام لوگ جو آج آپ لوگوں کی خوشیوں کے لیے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کی جانب سے ان تمام لوگوں کی محبت جائے ہو آپ تک پہنچے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ لوگوں کو ہماری طرف سے دیلی ڈھیروں اید مبارک مبارک مزرائے مپا دکھنچوں لم کارو م tierra موسیقی موسیقی تیرے ویچ نشا بلوں ہائے ہائے بوتے سانو یہ نشا پینے دا شوکے موسیقی تیرے ویچ نشا بلوں ہائے ہائے بوتے سانو یہ نشا پینے دا شوکے سانو جگ دینے پر واپس نیڑے سا دیا ساہاں دے نل سارلا بلو ٹھومکا بلو ٹھومکا لکا سانو سانو سب نو نچا بلو موسیقی 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 لگت مانٹی ایٹ کوڑی دا پھوٹی سیمان ویٹ کوڑی دا ایٹ کوڑی دا پھوٹی سیمان ویٹ کوڑی دا پھوٹی سیمان ویٹ کوڑی دا ایٹ کوڑی دا پھوٹی سیمان ویٹ کوڑی دا پھوٹی سیمان ویٹ کوڑی دا موڑی آنو چار دی ثاری 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 او دی ہیٹ دے مر جانی پاندی پانگڈا موسیقا انگری جی پیتے انگری جی پیتے اوہ دے سلکی سلکی والنا سا دے گو ریا اوہ دے سلکی سلکی والنا سا دے گو ریا اوہ دے سلکی سلکی والنا سا دے گو ریا مر جانی پاندی پانگڑا ہوا انگری جی پیتے انگری جی پیتے انگری دیفیتے انگری دیفیتے